بیماری کو الحمدللہ ختم ہو گئی بیماری کو الحمدللہ ختم ہو گئی بیٹنس کچھ باقی ہے پروپر سیشن نیکس سنڈے ہی سے انشاءاللہ ہوں گے یہ شرک کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ شرک کئی طرح کا ہے ایک شرک وہ ہے جس سے ہم سبھی واقع ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی شخص کو کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یا اسے لائے پہ عبادت جانبہ یا اسے حاجت پورا کرنے والا جانبہ وہ شرک تو معروف معنوں میں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے شرک ہیں جس طرح چھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کے ذمہ میں یاد رکھی کہ شرک میں انسان باز کا درہ سی کتاہی سے دا گئی ہے سجدہ تازیم اس لئے منع کیا گیا کہ تازیمی سجدہ کرتے کرتے انسان عقیدت کے عبادت کے سجدے تک چلا جاتا ہے جو کوئی شرک ہو جانے ہیں یوں رب تعالیٰ نے سجدہ قطعی طور پر منع کر دیا غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اب ہم اس سجدے پر کوئی بھی لیبل فٹ کر دیں کہ یہ تازیمی سجدہ ہے فلان سجدہ ہے یہ فلان سجدہ ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ اس طرح رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک تم گناہ نہ کرو لیکن جس جگہ گناہ ہو رہا ہو وہاں بھی نہ جاؤ جو گناہ کی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا اس کی پیچھے یہی احتیاط ہے کہ انسان گناہ کی جگہ پر یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں کروں گا میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ ہوتا کیسے ہے تاکہ مجھے عبرت آئے اور میں آئندہ آئے گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں اب وہ گیا تو عبرت حاصل کرنے لیکن جب گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا تو گناہ کی لذت اور گناہ کی اٹریکشن دیکھنے کی اٹریکشن بہت ہے تو دیکھنے میں مہب ہوا اور یہی دیکھنا رفتہ رفتہ اسے گناہ میں ملوث کر لے گا اگلا قدم یہ آئے گا کہ میں یہ گناہ پوری طرح کروں گا نہیں لیکن ذرا سائسی ٹیسٹ کر لوں کہ گناہ ہوتا کیا ہے اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایک بار کر لوں آئندہ نہیں کروں گا اور ایک بار سے پھر دوسری بار اس دفعہ پھر کر لیتا ہوں آئندہ توبہ کروں تو یوں انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اسی طرح آج اگر ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں کل کو اس کا ہاتھ کو بوسہ دیتے دیتے آنکھوں سے لگائیں گے ہاتھوں کو بوسہ دینا عقیدت کے مارے بوسہ دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے ایک صحابی نے تابعین کے درمیان کیا کے اعلان کیا کے میں نے ان ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تو وہاں موجود تمام لوگوں نے عقیدت ہمارےوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا یہ تابعین سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اس میں حرج کوئی نہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دیتے دیتے اور آنکھوں سے انہاں ہاتھوں کو لگاتے لگاتے انسان تعظیمی سعیدے تک جاتا ہے اور وہیں سے پھر شک کی عدود شروع ہو جاتی ہے تو یوں منع کیا جاتا ہے کہ آپ ہاتھوں کو بھی بوسہ مندیں اپنے ہی جیسے کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک کر تعظیم دینے سے منع کیا یہ سب راست سے روکے گئے ہیں یہ تمام راست شرک کی طرف ہمیں لے جائے اسی طرح ہم بعض وقت اپنے بیان میں کسی بھی ولی اللہ یا کسی پیغمبر کے ساتھ عقیدت میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں حتی معاملہ شرک تک جا پہنچتا ہے میں جیسا کہ آپ سے بار بار گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کو اپنے جیسا انسان سمجھئے اور یہ توقع رکھئے کہ چونکہ کسی کے بھی مرشد انسان ہیں اور بحثیت انسان کی وہ خطہ کے پتلے ہیں ان سے خطہ ہو سکتی ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک دو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے مرشد سے کہیں کوئی کوئی کوتاہی ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کوتاہی یا اس غلطی کو دیکھ کیونکہ اس کے خلاف آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا اور آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اسے اپنے جیسا انسان کردانا ہے دوسرا اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے مرشد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں جو انسانی بس سے باہر ہوں تو یوں ہمیں مایوسی نہیں ہوتی نہ صرف یہ کہ مایوسی نہیں ہوتی بلکہ ہم شرک کے دائرے میں داخل ہونے سے بچ جاتے میں نے بارہ لوگوں سے کہتے سنا کہ میرے مشکل رواہ ہیں میرے مرشد اور جب تک میرے مرشد زندہ ہیں مجھ پر میں نے ایک یا دو مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ولی اللہ علم کے خواہ کسی درجے پر کیوں نہیں فائز لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح اللہ کے محتاج ہیں ان کے پاس بھی کوئی قوتیں نہیں ہیں سب قوت اللہ ہی کے پاس ہیں جسے وہ چاہتا ہے جتنی قوت عطا کر دیتا ہے لیکن بہرحال تمام اختیارات اور قوت اللہ ہی کے لیے اپنے مرشد کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں ہماری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں یا یہ کہنا کے ساتھ وہ تو جو چاہے کر دیں یہ کہنا کہ جو چاہے کر دیں یہ شرک ہے تو ہم عقیدت کے مارے ہوئے بھی شرک میں داخل ہو جاتے ہیں تو جب ہم اپنے مرشد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں یا کسی بھی ولی اللہ کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں تو ان سے ہم اپنی بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے ہیں انہیں اپنے ہی جیسا اللہ کا ایک معتاج بندہ سمجھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ تقوی اور توقل میں ایک بڑے مقام پر فائز ہیں اور ان کے تقوی اور توقل کی وجہ سے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی پارسائی کی وجہ سے رب انہیں عزیز رکھتا ہے یوں ہم سے افضل ہیں کہ وہ تقوی بھی ہم سے آگئے ہیں لیکن ہیں انسان وہ قطعی طور پر اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہماری کسی مشکل کو حل کر سکیں ہماری کوئی حاجت پوری کر سکیں یہ صرف اور صرف رب ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے ہاں البتہ آپ کے مرشد اللہ کے حضور گرگڑا سکتے ہیں آپ کے لئے ان لفظوں میں کہ یا اللہ یہ میرے پاس آنے والا تیرا بندہ ہے یہ مشکل میں ہے تو رحیم و کریم ہے تو حاجت رواہ ہے مشکل کشاہ ہے اس آدمی پہ رحم فرما دے اور اپنی رحمت کے سب اس کے مسئلے حل کر دے وہ بھی اللہ ہی کے حضور درخواست کر رہے ہیں خود نہیں کر سکتے رب بہت مہرمان ہے بہت حیاء والا ہے سب سے زیادہ وزہدار ہے اس کے رحم و کریم ہونے اور اس کے اتنے وزہدار اور حیاء والا ہونے کی سب سے یہ پورا یقین ہے کہ وہ اپنے بندے جنہیں وہ عزیز رکھتا ہے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے وہ ایسے متقی اور پرہیز گار انسان کی دعا قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت کے سر کے آپ کے مسئلح حل کر دے گا کرے گا ربی حاجت روا اور مشکل خوشہ صرف رب ہے تو یوں ہم عقیدت میں شرک کی حدوں تک جانے سے بچے رہ جائیں گے روحانیت کے ذمہ میں میں ہمیشہ ایک چیز عرض کرتا رہا اور اب میرا میجر ایمفیسیز اسی پر ہوگا کہ ہم اپنے دلوں کو ہر طرح کی کینہ سے بغض سے حصد سے اور انتقام سے پاک رکھیں اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی مشک کریں کسی شخص سے بھی غلطی ہونے سے پہلے ہی اس کی غلطی کو معاف کر دیں یہ بات میں اس لئے عرض کرتا ہوں اتنا اس پہ زور دے کے سار کر بات کرتا ہوں یہ در حقیقت اس چیز کی مشک ہوگی کہ کوئی شخص ہمیں نقصان دیتا ہے ہمیں بدنام کرتا ہے تومتیں لگاتا ہے ہماری جڑیں کٹتا ہے ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہمیں برا نہیں لگے گا ہم دھیرے سے مسکرائیں گے اور بات ختم ہو جائے تو جب برا ہی نہیں لگے گا تو اور جب دل نہیں دکھے گا دل میں بات ہی نہیں آئے گی تو کسی کے خلاف قدورت کیسی اور کینہ کیسا اور انتقام کیسا تو دل صاف رہتا ہے ہر شخص کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے باز کاتھ ہوتا یہ ضرور ہے بلکل اس اسی طرح جیسی آپ اپنے بیٹے کو کسی بلی بات سے منع کرنے کے لیے باز اکات انتی آواز میں بول دیتی ہیں آپ کی آواز میں ظاہرا غصہ ہوتا ہے لیکن بیٹے کے لیے کبھی دل میں غصہ نہیں آئے وہ اسی لمحے ختم ہو گیا جو ہی ہم کچھ کہا تو اپنے کسی ساتھی اپنے کسی غصے کی آواز سے بولتا بھی ہے تو یقین کیجئے کہ وہ دل سے غصہ نہیں ہوتا بلکہ بازابطہ طور پر ایک ایفرٹ کر کے وہ بناوٹی غصہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مجھے غصہ آیا تم پر غصہ ہوتا نہیں بکل کیونکہ عادت یہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے دوسرے کو ہر طرح کی غلطی اور خطہ کیلئے معاف کرنے کی احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے غلطی کی ہمارا قصور کیا ہوئی تو پھر غصہ کیوں آئے تھا جب یہ احساس ہی نہ رہا وہ دوسرے کے بھلے کیلئے بناوٹی غصہ ظاہر کر دی ہے انسان وہ بھی چند لمحوں کے لئے محبت کے کچھ نہیں ہوتا اور یہ محبت انسان کو خلق خدا کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے کیونکہ شاید میں نے پہلے بھی ایک بار بیان کیا ہو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ آپ سب کے علمے ہیں کہ بہت عالی مقام ولی اللہ تھے علم کے بہت بڑے مقام پر فائز عقیدت مند بی پناہ تھے صبح سے شان تک دعا کرانے والوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا خان کا پر جہاں اتنے عقیدت مند تھے وہاں ایک صاحب تھے جو کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتے تھے جس میں جناب حضرت نظام علیہ کو بدنام نہ کریں اور ان کے خلاف سازش نہ کریں حتی کہ وہ بادشاہ وقت کے کان بھرتے رہے تھے حضرت نظام علیہ کے ساتھ حضرت نظام علیہ کو بھی علم تھا کہ یہ ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں لوگ ان کو بہکاتے ہیں اکساتے ہیں اور خود بادشاہ کے کان میرے خلاف بھرتے رہتے ہیں ایک دن ایک عقیدت من تشریف لائے حضرت نظام علیہ کے پاس اور آکے اور اس کی کہ حضرت کو فلان ساتھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اٹھو چلے چلو اس کے کفن دفن کفن دفن کرتے ہیں ان عقیدت من نے کہا کہ حضور آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص آپ کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ساری عمر کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے اللہ اس کی عقیدت مندوں کے ساتھ اور جا کے اپنے دست مبارک سے اسے خسل دیا اس کی میت کو جیب سے کفن دفن کا بند بست کیا اور اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا بڑی محبت سے تو جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے اس میں خلق خدا کے لئے محبت ہوتی کے لئے بھی دعا کرتا ہے انہیں محبت سے آخری سفر پر گوانا بھی کرتے یہ اولیہ اکرام میں کی ابتدا اسی چیز سے ہوتی وہ اس بات پر خاص طور پر بہت مشک کرتے ہیں اس بات کی اپنی ٹریننگ سیجیسٹنز کے ذریعے کرتے رہتے ہر شخص سے محبت کریں گے خاص طور پر ان لوگوں سے جن سے انہیں دکھ پہنچتا رہتا ہے ان کے ساتھ کو بطور خاص محبت کرنے اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملتا خود فقیر کی ذات کو ملتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی مخالف نہ کبھی بدعا دی نہ اپنے پیشانی پہ بل آنے دیا بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ہی شاہ محبت کے کلمات ہی ادا گوڑے تو یہ سنت ہے اور کسی بھی سنت کی پیر بھی نہ صرف باعث سواب ہے بلکہ باعث رحمت ہے اور فقیر وہی ہے جو کوئی سنت ترک نہ کرے حضر باعی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا اور اس معاملے میں بہت سخت تھے جناہ حضر باعی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا یہ صفت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی صفت میں سے ایک ہے کہ دشمنوں کے لئے بڑے مہربان انتقام نام کی کوئی چیز آپ صلی اللہ سے شام تک کرتے چلے آتی اور کی سزا ملتی ہے باقی اس کو چاہے ہم ریلائز کر پائیں یا نہ لیکن سزا بہر طور ملتی ہے ہم اپنی گفتگو میں بہت غیر محتاط ہوتی ہم اپنی گفتگو میں دانستہ یا نادانستہ طور ایسے لوگ جو موجود نہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے کوہین ہوتی ہے کہے ہم ایسی باتیں خوشی کے مارے کیوں نہ بیان کریں یاد رکھئے کہ یہ غیبت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں کہ غیبت متسلسل کرتے چلے آتی اور اللہ کے نفیق بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم علم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسی راہ پر چلنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں تو یاد رکھئے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونا ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی شخص کی عزت پہ حرف نہ آئے کسی کی توہین نہ ہو کسی کی بہزت ہی نہ ہو جائے کسی کا image خراب نہ ہو اس کے لئے بہت محتاط رہی ہے اگر ہماری زمان سے کسی کی غیر موجود کی میں اس کے بارے میں کوئی لفظ نکلتا ہے تو صرف ایسا لفظ نکلنا چاہیے جو اس کی عزت میں اضافے کا موجب ہو یاد رکھئے یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 زبان مبارک سے کبھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ان کے کسی مخالف ہی کی توہین ہوتی کبھی ایسی بات نہیں زبان سے نکلی بہت محتاط تھے آپ صلی اللہ علیہ اپنے مخالف کے بارے میں کبھی ایسا زب زیادہ نہیں کیا جس سے اس کی توہین ہو جائے یہ سنت ہے تیسری ایک بہت نمائی سنت جو تقوی میں پریزگاری میں بہت مدد دیتی ہے اور اس راہ پہ آگے چلنے میں بہت مدد دے گی وہ صفت ہے درگزر اور برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ 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 تمام خوبیاں ورک ویٹ ان گول ہیں ایسی زبرز کردار کے خوبیوں میں بھی جس خوبی کو بہت زیادہ نمائی حیثیت حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کے درگزر کی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 افر کے صفت انسانی حدود سے کہیں آگئے تھی اور اولیاء اکرام میں یہ صفت نمائی ہوتی اس لیے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں دوسروں کی زیادتیوں کو ہس کے ٹال جائیے درگزر کرنے والا اگر کبھی ٹھوکر بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی صفت کے اسے تھام لیتا ہے ٹھوکر لگنے نہیں دیتا خود انسان کی خطائیں اور قطائیں اللہ کے حضور معاف کی چلیات جس طرح رب نے یہ کہا کہ جو شخص میرے مخلوق کے کام کرتا ہے اس کے کام میں خود کر دیتا ہوں یہ وعدہ ہے رب کا اسی طرح میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے پاس کوئی سنت تو نہیں اس کی لیکن میں علم اور ذاتی تجربے کی بنا پر آپ سے یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا شخص جو اف اور درگزر اس کی عادت کی وجہ سے رب ماف کر دیتا گرفت میں نہیں لیتا اس لیے کہ وہ اس کے بندوں کو ماف کر رہا جس شخص میں یہ صفت ہے وہ تقوی اور پرہیز گاری کی راہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے یہ یاد رکھئے گا میری ہوش میں جتنے نیک لوگ جن سے میرا واسطہ پڑا میں نے قریب سے سٹڈی کیا جن تین چیزوں میں میں نے بہت آگے پایا اور سب میں یہ تین چیزیں کامن دیکھیں وہ درگزر اور معاف کرنے کی سپ تھی اپنی ضروریات کو پسے پچھ ڈال کے دوسروں کے کام آنے کی صفت تھی اور دسترخان وسی رکھنے کی صفت تھی وہ لوگ جو علم میں بہت آگے گئے میرے دیکھتے ہی دیکھتے بہت آگے پڑھ گئے یہ اور بات ہے کہ میں انہیں سٹڈی کرتا رہا اور میں اپنے مقام پر پتھر کی طرح پڑھا رہا اور وہ اس راہ پر بہت آگے نکل گئے میں تو گناہ ہوں ہی کو ترک نہ کر سکتا بھی تو ایسی لوگوں کو آگے میں نے بڑھتے دیکھا جن میں یہ تینوں خوبیاں تھی یہ تقویٰ اور علم کے راہوں پر بہت آگے نکلے یہ تین خوبیاں انسان کو رب کے قریب لے جاتی اس لیے کہ یہ سنت رب بھی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے دونوں ہی بات ہیں آپ سبھی لوگ اس بات کے بڑے خواش مند بھی ہیں اور اس راہ میں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ علم کی راہ آپ کو مل جائے تو علم کی راہ کے حصول کے جو آپ اکثر آسان طریقے معلوم کرتے رہتے ہیں ایک آسان طریقہ آج آپ کی سنت میں عرض کیا اپنا دستقان وسیع کر لیجی خود اپنی ضروریات روک کر دوسروں کے کام آجائیے اور تیسرا درگزر اور معاف کرنے کی عادت ڈالنے کی اور درگزر اور معاف کرنے کی عادت اس طرح میں ڈالیے کہ ماتے پر دست بل آئیں اور دوسرے کو معاف کیا جائے عادت تو یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے درگزر کر دیا جائے اور معاف کر دیا جائے بلکہ غلطی کرنے والا شخص اگر کبھی شرمندہ ہو کے معافی مانگنے آئے بھی تو اس سے یہ کہ دیا جائے کہ مجھے تو یاد نہیں کہ تم نے کوئی قصود کیا ہو کیونکہ شرمندہ کر رہے ہو جسے رب نہیں جائے اور اسنس آف وزیڈم خود رب تک جا پہنچیں گے کریں رہے رہے یاد رہے سلام رہے رہے من اگر جائے رہے سلام رہے رہے موسیقی